چھوٹے سے مچھر سے پھیلنے والا محلق مرز ڈینگی پنجاب اور سندھ کے بعد اب وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں بھی پہنچ گیا ہے اور یہاں ڈینگی کے متاثرہ مریضوں کی تعداد میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے وفاق کے زیر انتظام چلنے والے اسپتالوں میں اس سے نمٹنے کے لیے انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں جہاں الٹرا وائلٹ مچھر مار ہیٹر سے آراستہ خصوصی وارڈز میں مریضوں کے علاج کی سہولیات موجود ہیں ہم نے چار ڈاکٹروں کی ٹیم بنائی ہے جو صرف ڈینگی کے مریضوں کو ہی دیکھے گی ان کا کیئر کرے گی ان کا دوائیوں کے انظامات کرے گی اور ان کو انویسٹیگیٹ کرے گی اور ان کے ٹیسٹ وغیرہ کر کے ان کو ہم فائنل کریں گے سی ڈی اے اسپتال اسلام آباد میں بنائے گئے ان خصوصی وارڈز میں داخل زیادہ تر مریضوں کا تعلق اسلام آباد کے بجائے دور دراز کے علاقوں سے ہے ہم سرگو دے رہتے ہیں یہاں میرے بیٹے رہتے ہیں دوتی ان کے پاس آئی تھی بس یہاں آتی بخار ہو گئے اتنا بخار سردی سے چڑھا کہ بس اب یہی یہاں پڑی یہاں ایک مریض ایسا بھی ہے جو ڈنگی کے علاج کے لیے لاہور سے آیا ہے اس کی شکایت ہے کہ سبائی دارالحکومت کے اسپتالوں میں نہ صرف بے انتہا رش ہے بلکہ علاج بھی مہنگا ہے میں لاہور سے آیا ہوں مجبوراں مجھے وہاں سے اپنے آپ کو یہاں شفٹ کرنا پڑا تاکہ میرا مکمل اور بہتر علاج ہو سکے ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ صاف پانی پر پلنے والے مچھر سے پھیلنے والا ڈنگی وائرل بخار ہے جس پر مکمل احتیاط اور بربخت علاج سے قابو پایا جا سکتا ہے ڈنگی سے بچاؤ کے لیے حکومت نے ہنگامی اقدامات تشروع کر دیئے ہیں لیکن مریضوں کی تعداد میں تیزی سے اضافہ ان اقدامات کے ناکافی ہونے کی واضح دلیل ہے حالی تجربات کو دیکھتے ہوئے آئندہ سال ڈنگی سے بچاؤ کے لیے حفاظتی اقدامات اور احتیاطی تدابیر بروقت کر لی جائیں تو نقصان سے بڑی حد تک بچاؤ ممکن ہے کیمرمین آسم قریشی کے ساتھ آسین سیر وقت نیوز اسلام آباد